موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید انبارو الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرشتر لائف پی ٹی ویوز اسلام آس سٹوڈیو سے تظیر آج وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سیاسی فیصلے لیے گئے اور موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں وہ اہم فیصلے ہیں اور اس کی تفصیلات آپ سے کچھ دیر قبل وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب جنہیں نے کہا کہ ان کے وزیر خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وائس چیئر مین بھی ہے پی ٹی آئی کے تو اس حوالے سے وہ ڈیٹیلز چیئر کر رہے تھے اور ان کے امراہ معاملے خصوصی اطلاعات انشید ڈاکٹر فردوس آشکوان ثہبہ بھی تھی بڑا فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک حکومت ایک کمیٹی تشکیل دے گی دینے جا رہی ہے وزیر دفاع پرویس خٹک صاحب کی سردرہی میں جو مولانا فضل رحمان صاحب سے رابطہ کریں گی اوبوزیشن سے بھی رابطہ کیا جائے گا اور یہ جو مولانا فضل رحمان صاحب نے اعلان کیا ہے سبتائیس اکتوبر سے ازادی مارٹ اور اکرتیس اکتوبر کوئی سلامباد میں آنے کا اس حوالے سے ان سے بات چیت کی جائے گی ان سے کہا جائے گا کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اور اگر کوئی سوالے سے سیاسی رستہ نکلتا ہے تو اس کی برپور کوشش کی جائے گی مختصر کمیٹی ہوگی اور ایک ڈیالاگ کا پروسس جو ہے اسے اپنایا جائے گا وزیراعظم نے بھی کور کمیٹی کی جلاس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اوبوزیشن کے جو جائز تحفظات ہیں اسے حکومت سنے گی اور اس وقت ملک کو معیشت اور کشمیر کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا ہے اور حکومت جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو مقدمہ پوری دنیا میں پیش کر رہی ہے مڑ رہی ہیں ایک تو اس حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے کیونکہ مولانا فضل عیمان صاحب نے جا اعلان کیا ہے اگرچہ حتمی طور پہ اب یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ مسلمی نواز کے صدر شباز شریف صاحب اور مولانا فضل عیمان صاحب کی اٹھار اکتوبر کو ملکات ہوگی لہور میں اس کے بعد حتمی لائمہ لائے گا لیکن جو اصولی اور اعلانا پی ایم ایم بھی سپورٹ کر رہی ہے ازادی مارچ کو اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ مولانا فضل عیمان صاحب کے ازادی مارچ میں ان کے ساتھ متفق ہیں اتفاق کرتے ہیں اس حوالے سے تو ہم گفتو کریں گے دوسرا قلعہ میں ہے کہ کل جب ہم پرام کر رہے تھے تو وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے اور ان کا مقصد ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک مخاصمت پائی جاتی ہے اور کشید کی حالیت دنوں میں بڑی اس کو ٹون ڈاؤن کیا جائے کم کیا جائے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی سعودی فرما روا شاہ سلمان صاحب سے ملقات ہوئی سعودی ولی اہد محمد شہزادہ محمد عزید سلمان سے ملقات ہوئی اور ان ملقاتوں کی تفصیلات کے حوالے سے وزیر خادر شاہ عمران قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ بڑی مفید ملقاتیں ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ یہاں تک بتا سکتے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایران اور سعودی رب کے دورے کے بعد جو ایک عام کانفلیکٹ کی بات ہو رہی تھی ایک جنگی کیفیت کی بات ہو رہی تھی تو اس کے بعد انہوں نے چھٹے نظر آ رہی ہیں اور ایران اور سعودی رب جو ہے وہ باتچیت کے رستے کو اختیار کرنے پر ذہنی طور پر آمادہ نظر آتے ہیں تو یہ بھی ایک عام آؤٹکم ہے جو وزیراعظم کا ایک مشن تھا ایران اور سعودی رب کے جنمع میں اس حوالے سے بھی گفتو کریں گے جو میں حماری آج کی پہلے test ہماری آج کی پہلے حماری آج کی مسلمینkelijk نواز کے مرکز 50參ع اللہ حی спорт بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا مریعہ کے دوسری حماری آج کی لیٹران جنرل ٹائٹ نائم خالد دہوزی صاحب آپ سیکرٹری دیفنس رہ چکے ہیں اور لاشکل ایک ٹیکر گورنمنٹ میں آپ وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں آپ کا بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور کچھ ہی لمحوں میں ہمیں لہو سٹوڈیوز سے سینیٹر ولید اقبال صاحب جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مرکز دیرانوں میں ان کو بھی سرکت بلکم کریں گے اگر سابق شاہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو جنرل صاحب سے چونکہ آپ بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں اور ولی صاحب جب آئیں گے تو گورنمنٹ کا جنرل صاحب یہ بتائے گا کہ ہم ڈومیسٹک سینیاریو پہ پہلے آ جائیں یہ اچھا کیا حکومت نے پولٹیکل آپشن کو زیادہ ترجیح دی ہے اور ایک ڈائلوک اگرچہ اس کے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا لیکن فیس آف ایٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات چیز کرنے جاری ہیں مولانا فضل احمان صاحب سے دیکھیں ایک تو خیر مجھے بہت کوئی سدبود نہیں ہے سیاسیات کی لیکن اچھا کیا کرنے یہ چاہیے ملکہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی نکالنا چاہیے اور کسی اور قسم کا سٹینڈ آف کریٹ کرنے کی ضرورت ہونے ہی نہیں چاہیے اب اس میں صرف یہ ہے کہ ایک دو باتیں ہیں جس دھرنے کا ذکر ہو رہا ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو جو پیور سیاسی ہے آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت میں حق ہے آپ نکال سکتے ہیں پروسیشن نکال سکتے ہیں دھرنے دے سکتے ہیں اپنی بات کو سامنے لانے کے لیے مختلف جو جائز ذرائع ہیں وہ سارے ان میں یہ جائز ہی ہے ناجائز نہیں ہے لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈنڈا بردار فورٹس اور باقیدہ سلامیاں اور ایک قسم کا یونی فارم یہ یقیناً یہ جمہوریت کے ساتھ صحیح نہیں چلے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی پارٹیاں ان کا ساتھ دے رہی ہیں ان کو بھی ایڈوائز کرنا چاہیے کہ بھی اگر آپ نے اس کو پیرولی سیاسی رکھنا ہے اور اگر آپ نے یہ موقع نہیں جینا حکومت کو کہ وہ کسی اور اینگل سے اس کے اوپر اس کو باد رسنے کی کوشش کرے تو اس چیز کی کوشش کرنی پڑے گی ان کو کہ اس کو صرف سیاسی رنگ میں رکھیں کوئی اس میں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈنڈے یا اس کا استعمال یا اس کا ایون شو کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اس کے ساتھ حکومت کی طرف سے میں ایک اور ایک دو باتیں مشورتا کہوں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ جوائن کریں گے اس پروسیشن کو یا جو لوگ اس کے لیے مدد کریں گے چاہے وہ پیسوں کی ہو یا اور کوئی اخلاقی مدد ہو وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ایک سیاسی پارٹی نکلی ہے یا سیاسی پارٹیاں اس کی حمایت کر رہی ہیں وہ ان کو جہاد کی وجہ سے بھی ہوگی جو کہ اس حکومت کی ناکامی کے اس میں خاتے میں جاتی ہیں مثال کے طور پر مہنگائی حد سے زیادہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پیڈرز کے ساتھ جو باتچیت ناکام ٹیکس کے سلسلے میں اس کے علاوہ جو آپ کے ریل سٹیٹ کے مین سٹیک ہولڈر نام کے ساتھ باتچیت ناکام تو حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کم ات کم اس کو فائننس کر سکتے ہیں پیڈرز تو یہ کچھ جن باقی ہیں انترے پیڈرز کے ساتھ کوئی لے دے درمیان میں کوئی کر لیں اگر آپ ایک چیز مانگ رہے ہیں وہ دوسری چیز مانگ رہے ہیں آپ درمیان میں سیٹل ہو جائیں جو ریل سٹیٹ کے پرابلمز ہیں اگر آپ نے لیڈ او سے ڈی سی ریٹ پانچ تھا اور آپ نے پچاس کر دیا تو آپ تیس میں مان جائیں تو اگر یہ نہ ہوا تو آپ سمجھتے ہیں یہ آلائنس ہو سکتا ہے آلائنس ٹریڈر جین ہو سکتا ہے احمل لگی ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں اور غریب آدمی تو دیکھیں نا اگر روٹی پانچ روپے سے آس دس روپے کی ہو جائے تو غریب آدمی پر وہ تو کھاتا ہی روٹی ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ فوری طور پر کوئی ایسے کارڈ پہ انتظام کریں جس میں آٹا دال گھی چینی پتی یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ ریڈیوش ریٹ کے اوپر سبسیڈائز ہو کے چاہے راشن کارڈ ہو کچھ بھی ہو ٹائم بہت کام ہے اگر یہ کام نہ کیے تو آپ دیکھیں گے کہ ان سیافتی پارٹیوں کے علاوہ اور بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں شامل ہو گئے سابر شاہ صاحب ایک تو نکتہ آپ اس سوالے سے بتائے گا کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ پولٹیکلی انگیج کریں گے پرویس خاتک صاحب وزیراعلا خیبر پکتنخواہ بھی رہ چکے ہیں اور سیاست کی نوک پلک کو سمجھتے ہیں ان کی سردرہ میں کمیٹی بنائی گئی ہے مولانا فضل امان تو بھی بات کرے گی اور غالباً اپوزیشن سے بھی رابطہ کرے گی آپ ایز این اپوزیشن لیجسٹیٹر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور دوسرا جو بات کی جو کہ آپ بھی خیبر پکتنخواہ کے وزیراعلا رہی ہیں یہ اور پارٹی کے صدر بھی رہ چکے ہیں یہ پرائیوٹ ملیشیا کا جو کانسپٹ ہے یہ تو اب مطروق ہو گیا ہے پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کے بعد اور مولانا صاحب کی جو یہ ویڈیو آئی ہے جس میں سلامی دی جاری ہے اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس پہ نون لیگ کا کیا آنسر ہے کیونکہ نون لیگ تو خود جھتا بردار فورسز کے خلاف رہی ہے شکریہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مولانا صاحب کی دو تین دن پہلے خبر پکتنخواہ میں جو ان کی کارکنوں کا جلوس تھا اور جسے کافی اب کچھ ہلکے جو ہیں وہ اس پہ اتراز کر رہے ہیں کہ یہ ایک جتہ ہے اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا خیال میں صورتحال ایسی نہیں ہے یہ تقریباً ہر پارٹی کے اندر ڈنڈا بردار فورس ہے نہیں میں نے تو ابھی آگے نہیں چلا ہے ان کے ہاتھ میں لات کیا چیز تھی میں ارز کر رہا جا سندان کبھی ایسے ایسے نہیں کر رہا گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایک تو ان کا پرابلم ہے جی ایو آئی کا جو یہ پروسیشن نکال رہے ہیں اس کے اندر ایک چیلنج یہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں کہ انہوں نے تقریباً پندرہ ریلیاں جوزشتہ عرصے کے اندر ریلیاں نکالی ہیں اور انہوں نے ایک تارگیٹ جو ہے اس کو سامنے رکھا ہے کہ ہم ایک بھی کسی درخ کا ایک پتہ جو ہے وہ ان پندرہ ریلیوں کے اندر کسی نے ایک پتہ بھی نہیں گرایا کسی درخ سے اور ہم اس کو منٹین رکھیں گے ٹھیک اب اس کو منٹین رکھنے کے لیے جب آپ ایک پروگرام اتنا ارینج پروگرام جس کے لیے پندرہ ریلیاں آپ نے تین مہینے چار مہینے چھ مہینے جتنا بھی عرصہ رہا اس کے بعد جب یہ اتنی مخلوق جمع ہوگی صحیح اب اور تارگیٹ آپ کا یہ ہے کہ نہ آپ نے ٹی وی کے اوپر حملہ کرنا ہے نہ آپ نے کسی ایس پی کی پٹائی یا کسی ڈی آئی جی کے پٹائی کرنی ہے نہ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے آپ نے بالکل کسی قسم کی کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دینی کہ وہ کسی قسم کی تخریبی کاروائی جو ہے اسریلی کے اندر ہو ٹھیک ہے جب آپ اس میں جب آپ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم کتنے لاکھ کی بات کی ہے پندرہ لاکھ کی جی چلیں جی پندرہ لاکھ لوگ نہیں ہیں دس لاکھ ہیں دس لاکھ نہیں یہ دو لاکھ ہیں اب دو لاکھ لوگوں کو اپنے لوگوں کو اپنے ورکرز کو اور اس کے اندر کوئی بھی اس کی دسپنل کے لیے آپ کہتے ہیں تو میں جہاں تک سمجھتا اور اس کی وجہ یہ ہے میں اگر آپ کی جو جنڈا تھا اتنے جلدی نہ مانگ جنڈا بغیر دھنڈے کے تو نہیں اٹھ سکتا اور جنڈا ہر جماعت کا اپنا ہے اس کو اٹھانا بھی ہے دوسرا جو انہوں نے دھنڈے لیا اس دھنڈے پہ ان کے پارٹی کا فلیگ کا نشان ہے میں کتھان اس بات کی حق میں نہیں ہوں لیکن اگر ورکرز ایک ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے آپ اپنی یوز کو اپنے کسرہ لیتے میں تو اس کو دوسرا اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آیا ہے آرمی چیف جنرل کمرج عوید باتوا نے ل او سی کا دورہ کیا ہے آرمی چیف کو ل او سی کی اتاظر ترین سردحال پر بیسنگ دی گئی ہے اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ مقبوسہ کشنی سے لوگ بہادری سے بھارتی مطالب کا سامنا کر رہی ہیں کشنیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے مزید ڈیٹیلز لیں گے اپنے نمائندے آسین رزوان سے جی آسین رزوان آرمی چیف کے ایل او سی کے دورے اور وہاں پر جو ان کی گفتگو رہی جوانوں کے ساتھ اسی مطالب آگاہ کیجئے گا ہمیں جی بالکل آج آرمی چیف جلن کمر جاوید باجوان نے لائن آف کنٹرول پر تائنات فوجی دستے جو ہیں ان کا معنیہ کیا اور اس موقع پر آرمی چیف جو لائن آف کنٹرول کی تازہ صورتحال ہے اس حوالے سے آگاہ کیا گیا جس میں جو اہم دو چیزیں ہیں مجھے یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ سیز پر مویلیشن کرتا ہے بیداشتان فائرنگ کرتا ہے شہری عبادی پر جو کہ فائر بندی معجدے کی خلاف ورزی ہے اور دانستہ شہری عبادی اس کو ٹارگٹ کرتا ہے اس حوالے سے آرمی چیف کو بریف کیا گیا اور پاکستان جو ہے جتنے محصر طریقے سے پھر اس کو رسپونڈ کرتا ہے اور اپنے رسپونڈ میں جس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی آرمی چیف کو اگاہ کیا گیا انفیکٹ لائن آف کنٹرول جو ہے یہ ایسی غیر ستری لائن ہے جو کہ کشمیر کو دو حصہ میں تقسیم کرتی ہے ایک وہ جہاں گزشتہ بہتر سال سے بھارت نے غیر سبانہ قبضہ کر رکھا ہے جسے دنیا مفبوضہ کشمیر کے نام سے جانتی ہے جہاں پہ گزشتہ بہتر تحت دن وہاں سے بہتر کی کی کیفیت ہے اور لوگ گھروں میں محسور ہیں ان کی روز مرہ کی زندگی جو بلکل مطلق رہ گئی ہے اور دوسرا وہ علاقہ جو کہ آزاد کشمیر ہے جب بھارت یہاں پر تارگیٹ کرتا ہے تو آزاد کشمیر میں شہری عبادی کو درستہ طور پر ٹارگیٹ کرتا ہے جب اس کے جواب میں پاکستان فوج کروائی کرتی ہے پاکستان آرمی تو ہمیشہ صرف ان پوسٹوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اس موقع پر آرمی چیف نے جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو مقبضہ کشمیر میں ہمارے بھادر کشمیری بہن بھائی ہیں وہ بڑی دلیری سے بھارتی بربریت کا جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں اور گزشتہ دو ماہ سے زیادہ تک دھائی ماہ تک قریب ارسا کردار کرتے رہیں گے اور اپنے ذمہ داری جو ہے اس کو بطری کی حسن نبھائیں گے جی بہت شکریہ آسیم بستوان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے ہے کہ آرمی چیف جنرل کمرز عوید بازوان نے ل او سی کا دورہ کیا ہے بیٹی ڈیو سی تک تازہ ترین خبر ختم ہو سکتی ہے یا اس پر قائم ہو سکتی ہمارا جس جس ہے اس کے سابع حکومت میں بن جائے اور جتر کسی پارٹی کو قومی اسمبلی میں افتریت کی حاصل ہے اس وقت آپ اس کو دھکا مار کے نہیں گر سکتے اور اگر اس کی کوشش کی جائے تو اس کے اچھے نتائج نہیں ٹک لیں گے اور اگر امراض خاص نے ایک کام غلط کیا تھا تو آج اس غلط کی 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 جائے تو اس لئے یہ بات اس تائریز بہت مشکل ہے اور اس وقت پارٹی اور پی ایم ایل ایل ان کی طرف سے ابھی تک واضح طور پر یہ بات نہیں کہیں کہ وہ دھرنا دیں گے دھرنے میں شرک ہو مارچ میں شرکت کی بات کر رہی ہے لیکن دھرنے میں شرکت کی بات امیت تک انتی طرف سے نہیں آئی اس لئے ہمیں توقت رکھنی چاہیے تجاج جو ہے وہ قانونی حضور کے اندر ہوگا اور تجاج جو ہے وہ دوسرے مقائل پیدا نہیں کرے گا ایک مسئلے کو ہل کرتے کرتے آپ دوسرا مسئلہ پیدا نہیں کرتے شامی یہ جو پرائیویٹ ملیشیا کی بات ہوئی اور مولانا فضل عباد صاحب کا جو وہ کلپ ہے جس پہ سلامی لے رہے ہیں اور ان کے ڈنڈا بردار کارکونان بھی رہے ہیں کہ چونکہ انہوں پندرہ ملین مارچ کی تو وہ اپنی نظم و ضب کو قیم کرنے کے لیے اس طرح کی پورس انہوں نے کٹھی کی ہے آپ کے سوال سے جاتب دے سکتے ہیں کہ وہ نظم و ضب اپنا قائد رکھیں لیکن اصلہ اٹھانے کی یا ایسے دنڈے اٹھانے کی جو اصلے کا کام کر سکیں وہ پھر آپ سے نکل جاتی ہے اور اس میں ترکیت کیا فائدہ ہوگی لیکن کام کریں اور اس سے آگے نہ بڑھیں last یہ جو آپ حکومت انگیج کرنے جاری ہے آپ سمجھتے ہیں آپ نے کہا پیسہ درستہ لیکن لیٹ ہے اس کا نتیجہ نکلے گا میں آپ کی شو میں دیکھ رہا تھا مولیلہ حپور غیدری صاحب کی تو جو پری کنڈیشن وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب مصطافیوں حکومت ختم نئے الیکشن کا اعلان اور پھر ہم باجت کی سیار ہوں گے کوئی میٹنگ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور حکومت زیر بات اس چیز کو کبھی نہیں مانے گی دیکھئے یہ تو دیکھئے جو سیاست دان ہے نا جی وہ مطالبات کہاں پر چلو کرتے ہیں بات ختم کہاں ہوتی ہے یہ ایک سیاست کے اندر بات بند میں نہیں آپ دکیلتے کس کو آپ راستے کھلے رکھتے ہیں اور وہی سیاست کے سیاست ہوتی ہے جس میں راستے کھلے رہے ہیں اور بلانہ بلو رحمان صاحب بڑے قابل اعترام ہیں لیکن ایک سیاستی جماعت کے ریدر ہیں اور ایک خیاسی جماعت کہنے پر اور اس کے ultimatum پر آپ کہیں کہ حکومت پر صفت دے دینا چاہیے اور ہم اس مطالبے پہ اپنا وطن دھال دے یہ دیکھیں اس میں کوئی لوجک نہیں ہے یہ غیر منطقی مطالبہ ہے آپ اپنی جزباد کا آزار آپ کرتے ہیں نہیں ہوگا نہ نواز شریف صاحب نے صفت دیا تھا نہ عمران خان صفت دیں گے اور کوئی صفت دیتا ہے اور نہ دے سکتا ہے اور کوئی طاقت دیکھیں تو خیاسی طاقت یہ صرف بہت کے پاس یہ طاقت ہے کہ صفت کو ختم کر سکے اور بانتر اور مستور کام کر سکے اگر اس طرح سے ایک پارٹی اٹھ اور دوسری پارٹی اٹھ کے اور یہ کہے کہ مستور مگر نہیں چلیں گے تو پھر ملک ہم نے چلا لیا یہ ملک ہے یہ کیا کیا کہیں ہم اس کو دنیا کو لوگ چھوٹ ہے بہت شکریہ مجھے شامی صاحب ہم سے گفتو کرنے کا سینٹر ولید اقباغ صاحب نے جوان کر لیا آپ کو ویڈی وارم ویلکم ولید بھئی صابر شاہ صاحب ہیں اور جنرل نعیم خالد لودی صاحب ہیں شامی صاحب تو اپنے بھی اتجاج کر رہی ہے میں دیکھ رہا تھا فیصلہ باد میں لومز بھی جائیں وہ بھی ہرطال پہ چلے گئی ہیں اور اٹھائیس 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 کو ملگیر ہرطال بھی کر رہے ہیں تو اس بات کو کیسے آپ لوگ وائیڈ کریں گے کہ تاجر برادری اور اپوزیشن پارٹیز جہاں تک کسی بھی اور دوسری بات میں آپ کو یہ ارز کر ہوں مجھے میں اپنے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ میں خواہ پی ٹی بی ہو یا چینل میں کسی میں نہیں جاؤں گا میں کوئی اور موضوع کوئی سنا ہی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی اہمیت آپ کے پروگرام کا موضوع یہ ہونا تھا کہ پرائی مینیسٹر نے جو ایران اور سعودی اریبیا کے دورے کی ہیں اور اس میں جو مل چکی ہے کافی دنوں میں اور زیادہ اہم موضوع جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن ولی بہت پرائی مینیسٹر صاحب نے کوئر کمیٹی کا آپ لوگ کا سیشن چیئر کیا اور اس میں یہ فیسے شاہ محمد قریشی صاحب نے بتائی پریس کانفرنس میں کمیٹی تشکیل دیا پریس صاحب کی سرپرائی بے تو سیریس پیس تو ہوگی ہے کچھ بس وہ کمیٹی اپنا کام کرے نا جی میں تو کہ رہا ہوں کہ کور کمیٹی میں اگر آج اس پر بات ہوئی ہے اور آج اس پر کمیٹی بنی ہے تو یہ تو نہیں سا کہ روز کور کمیٹی کی میٹن ہو رہی تھی اور روز ہی موضوع گزیٹا جا رہا تھا میں کہ دس بارہ دن سے میں کسی چینلی پر گزیٹا پر میرے نکال کے دیکھ پر جس پر اس موضوع کو گزیٹا جا رہا بس بغیر کسی کا نام لیے کیونکہ کسی شخص کو یا کسی پارٹی کو اتنی اہمیت نہیں ملنی جائیے جتنی میڈیا کے اوپر ملی ہے میں ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں یہ اس حوالے سے ٹاپک کے اوپر بغیر نام لیے ہوئے لیکن دو بات میں کہوں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو کوئی اپوزیشن کی ہو یا کوئی اور کمیونٹی ہو وہ اتجاز اگر کرنا چاہتی ہے ان کے ساتھ جو بھی دیلنگ ہوگی وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگی قانون اور آئین کے مطابق اگر کوئی احتجاج یا کوئی اجتماع یا کوئی اسیمبلی اللہ ہو کسی بھی طریقے سے دھنڈے ہو سوٹے ہو یا پتھر ہو یا بندوکے پر سالنے ہو تلوارے ہو وہ قانون اور آئین سے غداری ہے اگر کوئی پرائیویٹ ملیشیا کا باقاعدہ نام لے کے نہ صرف آئین میں بلکہ نیشنل ایکشن پلان میں آئین سے غداری کے متعادف ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی پرائیویٹ ملیشیا کو آئین کیا کیا اس کا تصور ہی موجود نہیں ہے اس کی ممانیت ہے مکمل طور پر اور اس کے علاوہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی میرے پاٹی کے ترجمان جو ہیں یا حکومت کے ترجمان کو چھوڑ دیں آپ کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ بات یہی ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کے اعتجاج کا سلسلہ ہے وہ اصل میں کسی ایشو پر نہیں ہے یہ ایشو جو کہ اس سے برامد ہو سکتا ہے اور آپ اس بات کو کہہ چکے ہیں اس پروگرام میں بغیر زیادہ تفصیل میں جائے ہوئے اس بات کو اپنے ذاتی تجربے سے بھی بتا دیتا ہوں کہ دھرنے اور اعتجاج اور اجتماع کے نتیجے میں گورنمنٹ اسطیفہ نہیں دیتی اور نا گورنمنٹ کا اسطیفہ کبھی حاصل ہوا پاکستان کی تاریخ میں اور ہم نے بھی کر دیکھ لیا ہم بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس لئے مقصد رہ جاتا ہے ہر تجزہ نگار یہ کہ رہا ہے کہ یہ تو اپنی بولی بنانے کے لیے یا اپنی ریلیونس بنانے کے لیے یہ تارا کچھ کیا جا رہا ہے آپ کینگلی ویکی لیکس کے اوپر 20 نومبر 2007 جو منٹس ہیں میٹنگ کے اور یہ چار افراد اس میں تھے نا اس میں بدقسمتی سے آزم سواتی صاحب کی تھے جو کہ کاروان کو چھوڑ چکے ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ تھے اور یقین ان کو محسوس ہوا کہ وہ غلطی کر رہے تھے ان کے ساتھ ہو کے تو وہ چھوڑ کرنا چاہ رہے جنہ کا نام دینا میں ضرور نہیں سمجھ تھا وہ موجود تھے اور وہ کیا بات ہو رہی تھی امریکہ کو کہا جا رہا تھا کہ ہمارے اتنے ووٹ ہیں وہ دیار اپ پر سیل اور آئیں جی اپنا میدان میں سپورٹ کریں آپ جو کریں گے ہم کریں گے تو پھر اس سے کسی شخص کی کریڈیبیلیٹی کے بارے میں کیا پتا لگتا ہے میں ایک اکنونوک پولیسی بھی آپ پوچھ گے لیکن سابر شاہد یہ بات شامی صاحب نے کی اور ولی اکبال صاحب بھی کر رہے ہیں ہم نے ترکی بھی دیکھ لیا مارچ کی درنا دیا ایک سو چھپیس دن بیٹھا ہے لیکن آپ لوگ کی حکومت نہیں گئی جب اس سب کی نتیجہ نہیں نکل نوازشی صاحب بڑی کلیر ہے کہ ہم اس پہ جائیں گے اور بھرپور شرکت کریں گے پی ایم اینل کے تمام رینک ان فائل یہ کہہ رہی ہیں اس کی ضرورت کیوں کر پیش آری جبکہ آپ سینٹ بھی ہے اسمبلی بھی ہے اور بھی دیگر فورم بھی میڈیا کا فورم بھی موجود ہے شکریہ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور آج مولانا فضل امان صاحب دھرنا دے رہے ہیں اس کو دھرنا کہیں یا لانگ مارچ کہیں جو بھی کہیں آہ گزارش یہ ہے کہ اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے اچھا جہا اس وقت جو لانگ مارچ تھا وہ ایک ایسے وقت میں تھا جبکہ پاکستان کی ایکانومی ٹیک آف کر رہی تھی جبکہ سی پیک جو تھا بڑے زور شور سے اس پہ کام ہو رہا تھا جبکہ بیرونی انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی انویسٹر آ رہا تھا میں گزارش کر رہا ہوں تیزی نہ کیا سیدوں میں یہ میرا بھی پر بک کے ساتھ صحیح ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا تو یعنی آپ دیکھیں جو ٹائم کا جو سیلیکشن تھی کہ پرینزنٹ آف چائنہ پاکستان آ رہا ہے اور اپنے ساتھ مختلف فیلز کے انویسٹر ایکسپرٹ وہ لا رہا ہے اور پاکستان کے اندر ایسے لگ رہا تھا کہ جناب یہ ایک نیا پاکستان نیا دور پاکستان کا شروع ہو رہا ہے اس وقت جو دھرنا تھا وہ اس پراسس کو روکنے کے لیے چھیک یعنی بالکل نامناسب وقت تھا اس وقت سپورٹ کی ضرورت تھی کہ جی اب یہ نعمتیں یہ پاکستان کی ایک تقدیر بدلنے جا رہی ہے پاکستان کے اندر اندھیر ختم ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ایکنامک ایکٹیوٹیز جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے تو اس وقت آج جو دھرنا ہے آج کا دھرنا ایسے وقت میں دیا جا رہا ہے جہاں پاکستان کی ایکانیمی موجودہ حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے آپ آپ کا جو گروت ہے ایکو ٹو پوائنٹ سمتھنگ ہے ٹو پوائنٹ فور ہے یا ٹو پوائنٹ فائز ہے جو بتایا ہے 2019 کی بات کریں آپ کو یہی کہنا چاہئے تو آپ کو پیڈکشن 2020 کی ہے اچھا جی تو دوسری ابگر آپ دوسرے معاملات بہت بہرزگاری کشمیر میں جو کہتے ہیں میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں اس پہ آرہا ہوں بڑی خوبصورت بات آپ نے کہا مجھے یاد دلا دیا جنرل صاحب نے کہا کہ بھئی یہ انہوں نے بھی میں گائی تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ لوگ بلکل مر رہے ہیں اور آج صبح جو میری جو میسیجز اور وٹسیپ پہ سوائے پیسہ مانگنے کے غریب لوگ واسطے ہیں اللہ کا واسطہ ہماری مد بات یہ ہے قوم فاقوں کی طرف جا رہی ہے سیاسی جماعتیں صرف میں سینٹ میں بیٹھا ہوں سب ٹھیک ہے ٹھیک میں قومی سمبلی میں بیٹھا ہوں سب ٹھیک ہے میں میرا دال دلیا چل رہا ہے بس سب ٹھیک ہے یہ سیاستدانوں کا میں آ رہا ہوں شاستدانوں کا جو مسئلہ ہے آپ کہنے کا مصر یہ ہے آپ نے اقتصادی حالات کی وجہ سے اس کے شامل ہو رہے ہیں ایک ملٹیپل چیزیں ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے اب آپ نے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دائلاغ کی طرف آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کی مہربان آتے آتے اب تائمنگ آپ اپنی دیکھیں پنرہ لانگ مارچ ملین مارچ ملین مارچ مولانا صاحب مولانا صاحب کر چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب وہ پندرہ لاکھ کا جناب اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں مجھے بتائیں یہ لوگ کہاں تھے میں ایک عرض کر رہا ہوں میں جلس کر رہا ہوں اب کشمیر کی طرف آ رہا ہوں کشمیر پہ آتا ہوں نا کشمیر پہ آتے ہیں نا صرف نولی کے بھی پالیسی پوچھیں گے جنرل صاحب ایک تو دو مختلف رہے ہیں ولی صاحب جس کو ایشو ہی نہیں سمجھ رہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو میڈیا میں ایشو آ رہا ہے اور وہ تنگ پڑھ رہا ہے بات بات میں کرتے ہیں ایشو تو ہے ایشو ہے اس میں سمپل اس کی وجہ یہ ہے کیا پی ایم ایل این کوئی چھوٹی جماعت ہے چلے مولانا صاحب کی جماعت کے تو کام ہیں سیٹیں جیسے بھی ہیں کیا پیپل پارٹی کوئی چھوٹی جماعت ہے ٹھیک ہے سیٹیں نہیں لیں ان کو لوگ تو ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غیر احم ہے لیکن ٹائمنز میں میں صابرشاہ صاحب سے نہیں اگری کرتا ٹائمنگ یہ ابھی بھی جو ہیں بہت غلط ٹائمنگ ہے اس لحاظ سے نمبر ایک کشمیر کا مسئلہ جبکہ یہ جہتی چاہیے ہمیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کیا پذیرائی مل رہی ہے انٹرنیشن لیول پر کیا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان ملکوں کے درمیان آپ صلاح کرا دیں ان ملکوں کے دل میں ہم صلاح کرا دیں افغانستان کا مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں گیپ کم ہوا ہے آپ کی مارکٹ نے تھوڑا سا صاف لینا شروع کی ہے تو میرے خواہد بلکل ہم تھرش ہولڈ پر ہیں اور ٹائمنز کے دیا سے یہ بھی کوئی درست ٹائم نہیں ہے لیکن میں دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ چونکہ مجھے یہ تجربہ ہے کہ میں نے بہت دسپلنڈ فوج کو کمانڈ کی ہے کور کمانڈ کی ہے جہاں بیس پچیس ہزار سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں اکسی ہزار تک بعض وقت ہوتے ہیں ڈپینڈنگ کے کتنی بڑی کور ہے نہیت دسپلنڈ ہونے کے باوجود جب ہم ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو ہمیں ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ یہ کچھ ایتا کام نہ کر دیں جو کہ حدود سے باہر ہو تو یہ جو پولٹیکل گیزرنز ہوتی ہیں اس میں اگر آپ لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اتنے دسپلنڈ ہوں گے آج تک تو ہم نے دیکھا لیا یہاں ممکن نہیں ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر انہوں نے دنڈے اٹھا نہیں ہے جھنڈوں کے لیے تو پی وی سی کے پائپ لے دیں وہ جو کھوکلے ہوتے ہیں اور یہ دنڈا اور بانس ہے اس سے پرہیز کریں اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر پائیں گے ان داخلوں کو یہ ممکن نہیں ہوگا اب ولی صاحب پولٹیکس اپارٹ یہ جو پیر صادر شاہ صاحب ایکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ ایکانومی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج آج تک پرائیمیسٹر صاحب نے بھی اپنی کور کمیٹی کی اجلاس پہ کہا کہ معیشت ایک بہت بڑا چیلنج اور ہم چاہتے کہ ایک ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف جائیں لیکن صاحب شاہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے جو کہ سیگرز بھی بتا رہی ہیں آپ کے سٹیٹ بینک کی بھی بتا رہی ہیں جو جی ڈی پی ایک نومی گروہ ہے اس پہ بھی کمی آئی ہے وہ بھی بتا رہے ہیں ہاں آپ لوگوں کا جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا گیس ہے وہ کم ہوا ہے یہ تو صرف ایک ایشو ہے نا کومن مین کا ایشو ہے مہنگائی بے روزداری اور وہ سوات چولی صاحب کا بیان بھی چل رہا ہے کہ جی نوکیوں کا وعدہ تو ایس طرح نہیں تھا وہ تو پرائیوٹ ٹیکٹر نے نوکیوں دینی ہے حکومت کے بعد تو کچھ جائش ہی نہیں ہے دیکھیں جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایکانومی یا معیشت کو بہت سی چیلنجز کا سامنا ہے اور معیشت کو ابھی نہیں بہت سے سال پہلے سے اس کو اصلاحات کی ضرورت ہے رہی ہے اور جو کہ اصلاحات ایسی تھی جو کہ پچھلی حکومتیں اس خوف سے نہیں کرتی تھی کہ ان کی مقبولیت میں کم ہی آ جائے گی اس حکومت میں وہ اقدامات اٹھائے ہیں لینے شروع کیے ہیں سٹرکچرل ریپارمز جو ہیں وہ کیے ہیں اس بات کو کوئی انکار نہیں کر رہا کہ اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو بڑا پیمپر کیا ہے بہت سی دہائیوں کے اوپر اپنی گیس کی قیمتوں کے حوالے سے اگر آپ دنیا بھر میں جن ملکوں میں ہمارے سے کئی زیادہ کیس ہے اس سے کمپیئر کر لیں اس سے بھی ہم نے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور جو ہم نے اس میں بائی دے بے بہت سی چیزیں اگزاجریٹ بھی کی جا رہی ہیں کیونکہ 75 فیصد کے قریب کنزومرز کو یہ جو قیمتیں بڑھیں ہیں ان سے فرق بھی نہیں بڑھتا کیونکہ وہ اس سے نیچے ہیں جو اس کنزومشن سے جس کے اوپر وہ قیمتوں کا اطلاق ہوتا ہے جو کہ بڑھائی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ڈاکیمنٹیشن کرنے کا ہے اکانومی کو یہ عمل جو ہے ٹیکسیشن کے اوپر جو ہے زیادہ زور دینے کا عمل کے لی لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کے نیک میں لائے جائے اور ٹیکس کے ادا کرنے کے کلچر کو جو ہے وہ دنیا بھر کے ملک اس طرح چلتے ہیں کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں ہمارا دنیا بھر میں سب سے کم شرع ہے یہ ٹیکس دینے کی اور سب سے زیادہ ہم پانچ ملکوں میں آتے ہیں ٹاپ ملکوں میں جو خیرات دیتے ہیں کیا یہ شو کرتا ہے کہ جی کس طرح کا ایک ادم اعتماد ہے ریاست اور اس کی منشینری کے بیچ میں اور ریاست کے لوگوں کے بیچ میں سو ایسے اقدامات جو ہیں اس سے مشکلات میں آتی ہیں پرائم مینسٹر نے جو دن پہلے کابینہ کی میٹنگ کے اندر اس بات کو جو ہے تسلیم کرتے ہوئے ہی تمام متعلقہ جو صوبائی حکومتوں کو بھی اور دیگر کھو کام کو بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ اس کو ترجیح بھی دی ہے اس کو پرائیورٹی بھی دی ہے اور اس پر حبل درامت کا بھی کہا ہے کہ پرائیس کنٹرول جو ہے اسینچل آئیٹمز کا اس کے اوپر جو ہے یقینی بنایا جائے تو اس کا بھی اقدامات لے رہے ہوں اور پھر ابھی خود پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہے ریکن اکنالیج کر رہے ہیں کہ جنرل صاحب کے اس طرح سے اپنے آپ کے تجارتی خسارے کے اندر دیگر خساروں کے اندر یہ دو تین جو چار وز پہلے وزیر خزانہ یا مفشیر خزانہ نے بھی بتایا تھا کہ کس طرح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کبھی آئی ہے اور مزید آنے کا سلسلہ ہے تو یہ سٹرکچرل ریفارم سے ٹھیک ہے ایک کچھ وقت پہلے ہمارے ہی فنینس منسٹر نے جاتے جاتے کہا تھا کہ جی اب وہ کچھ ہونے والا ہے جس سے چیخیں نکلیں گی لیکن یہ ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ انفلیشن کئی جو ہمارے سے بہتر پنڈیشن میں ملک ہی بھی ہیں لیٹن امریکہ کے اندر ایفرکا کے اندر کچھ ہم سے آگے ہیں کچھ ہم سے پیچھے ہیں کیا کیا مہنگائی اور کیا کیا کچھ دوسری ملکوں کی مجھتوں نے دیکھا ہے تین تین سو فیصد انفلیشن ہماری یارہ پرسنٹ پہ چیخیں نکل گئی ہیں تین تین سو دو دو سو فیصد انفلیشن بھی ملکوں کو سامنا کرنا پڑتا رہا ہے فورن ایکسچینج میں انڈیا میں ستر فیصد کی کمی ایک زمانے میں فورن ایکسچینج ریٹ کے اوپر آئی تھی جب وہ اپنی سٹرکچرل ریفارمز کر رہے تھے من مہن سنگھ ان کے فرینس منسٹر تھے اور لاناسی مہاراو جو تھے پرائیم منسٹر تھے کانگریس کی گورنمنٹ نوے کی دہائی میں تو مشکلات سے بہت سے ملک گزرے ہیں لیکن یہ وہ مشکلات ہیں جن کو گزرنے کے بعد ملک ٹیک آف کرتے ہیں اور یہ گورنمنٹ جو ہے ہماری اس کو اس پوزیشن میں ڈالنے کے جو ہے ایک دامات لے رہی ہے اس کے پاتھ سے کتا نظر کہ اسے مقبولیت کو کیا نقصان ہوتا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے یہ ایک دامات لینے اور بہرحال اس کے اگر تاجر لوگ اس سے نہیں خوش ہوتے اور اگر اپوزیشن جو ہے اس سے نا خوش ہے دیکھیں اگر پاکستان کی حق میں جلوس نکالنے ہیں پاکستان کی مفاد میں نکالنے ہیں تو بسم اللہ لیکن ایسے کوئی اجتماع کرنا جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا تو اس پر کوئی جو ہے حکومت میں ان کا ساتھ نہیں دے گا اور تانون اور آئین پھر اپنا جو ہے ساتھا لے گا سادر شاہ صاحب آپ نے سنا ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیٹن امریکہ کنی اگزامپل تھی بھارت کی اگزامپل تھی کہ وہاں بھی بہت زیادہ جب سٹرکچرل ریفارمز کر رہے تھے تو بہت مہنگائی ہوئی تھی ابھی تو گیارہ فیصد پہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ مزید ہمیں یعنی نوید انہوں نے سنا دی کہ ابھی آپ سبر کریں آپ کو اور بھی آگے وہ تو سٹیج میں کے گورنن نے بھی کہا کہ ابھی مزید دو ایک سال لگیں گے سیمیلٹی آنے میں اور مہنگائی بھی بڑھتی ہے ستارہ فیصد اس میں انکریز ہونے والا ہے وہ تو انہوں نے بھی کہا وی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عوام پہ اتنا وزن ڈالیں جتنا وہ اٹھا سکیں وہ کہتے ہیں جو بپ گی کے نیت بڑھا ہے گیس کے وہ تو تین سو یونٹ سے کم لوگوں پیسر ہی نہیں ہوتا پھر لوگ کیوں رو رہے ہیں مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تو ولی صاحب ہی بتائیں گے کہ یہ لوگوں کا رونا لوگوں کی عام آدمی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی حالت کیا ہے دوسرا جو یہ بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ آپ کا ایمپورٹ آپ نے کونسا پراجیکٹ اس ڈیڑھ سال کے اندر کیا ایمپورٹ تو آپ نے پاور ہاؤسز منگائے باہر سے آپ نے موٹر ویز کے لیے مشینریز منگائی آپ نے مختلف چیزوں کے لیے ایمپورٹ ہوتی رہی کیزیں تاکہ جو انفرسٹرکچر آپ نے دینا تھا سی پیکٹ سی پیکٹ کے لیے یہ وہ تائم تھا جس کے اندر آپ نے ایمپورٹ جو ہے وہ آپ کو کرنی تھی اس لیے کرنی تھی کہ ایمپورٹ جب آپ ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی ایکانومی انویسٹر اس ملک میں آئے ایکانومی بہت ہو رہی ہے تو شبہ شریف صاحب میں تو چارٹر ایکانومی کی بات کی تھی تو کیوں کر آپ ان سے پھر اگر یہ نگوشیئیشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ اکٹھی تائیٹ اور اس کا کوئی حل نکالیں آپ کا اپنا تجربہ ہے ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے ان کی اپنی پوائنٹ اف یو ہے وہی خیرات لگی بٹنے جب گھر لگا جدنے یہ بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن ایک کام اس سے پہلے ملیز اقبال صاحب بھی مسکر آ رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کیوں مسکر آ رہے ہیں لیکن یہ میرا کام آ تو علامہ اقبال میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں اس لئے مسکر آ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں جس بات پہ آپ مسکر آ رہے ہیں شیئر کو میرے تھوڑا اس کو کیا ہے تبدیل کر دیئے شیئر کو ہمیں نے چیک کیا سینیٹر بھی ہیں خالبانی حدود بھی رہتی کر دیا یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں ہاں تو باتیں کریں لیکن جو بیعت کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ نام مکمل ہے ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم شیخ رشید کو ہم نے باننا پڑے گا آپ کے جو فواد چودری صاحب چودری صاحب دو چار پانچ نام وہ تخر پارٹی میں ہے نا سر آپ لوگ کے پاس بھی ہیں اب ہم تو پرابلم میں نہیں ہیں پرابلم تو حکومت ہے نا حکومت جب مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے دیکھیں نا آج پرویت خٹک پرویت خٹک میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا تھوڑا گلہ کر رہا ہوں کہ آج جنب ولید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ مولانا کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں یہ سوچ جو ہے نا یہ غلط ہے یہ سوچ ہمیں کل بھی بھی آگے بڑھنے نہیں دے اور یہی سوچ آپ کی اس جماعت کے اندر ہے آج یہ کہیں گے کہ بیٹھ کے ہم بات کریں گے دوسرے آپ ٹی وی چینلز پہ ہیں یہ چو چار پانچ لوگ ہیں ان کو اٹھا کے آپ سامنے ٹی وی چینلز پہ یہ اپوزیشن کو گالیاں دیں گے دیکھیں نا کہ مولانا فضل امان کو کتنا ہے اب شیخ رشید نے اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا اس پرابلے میں بھی کافی زیادہ گفتگو پر دونوں طرف سے برابر کی جملے بازی ہوتی ہیں اس کی بھی ویری فیر آپ بھی اس طرح رہتے ہیں ولی دیکھ باستہ بھی رہتے ہیں لیکن ہر پارٹی میں ہاک اور ڈاوز تو ہوتی ہیں جو گورمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی بھاری روایت یہ نہیں ہے جب آپ گورمنٹ پہ ہوتے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ احترام کرنا ماحول کو ٹھیک رکھنا اپنے لیے راستہ جو ہے اس کو صاف رکھنا یہ اپوزیشن تو آپ کا راستہ روڑیں اٹھکاتی ہیں لیکن آپ راستہ صاف کرتے ہیں آپ میں وہ ویل ہی نہیں ہے چلے آپ تو بھی پیدا کر رہے ہیں بنا کے آپ اس سے کیا فائدہ لیں گے چلے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ رکھتے ہیں جن صاحب یہ جو شیخ رشید صاحب کا چونکہ ذکر شیدیہ صاحب شاہد صاحب نے وہ کہہ رہے تھے تئیس سے چھبیس بڑے کروشل ٹائم ہے اور جنہوں نے جو بات کر رہے ہیں فضل ایمان صاحب سے وہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں میں تو اتنی سیاست نہیں جانتا کہ شیخ رشید صاحب کی جو باتیں ان پر میں کوئی تفسرہ کر سکتوں اس لئے میں لیکن ہمارے ایک مادی تو رہا ہے لیکن میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا ایک تو یہ جو سٹینڈ آف آپ پارٹیز کی بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ امدان خان وزیراعظم نے ایک بات کہی ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے لوگوں سے کمپرمائز نہیں کریں گے وہ پارٹی کی بات نہیں کرتے وہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ان کے بقول ملک کو لوٹا ہے کھایا وہ بھی فیصلی جب ہوں گے تو پتہ چلے گا کتنا لوٹا ہے کتنا کھایا لیکن یہ ہے کہ وہ پارٹی جو پارٹی ہیں وہ بھی ان کو نہیں چھوڑتی میرا خیال ہے کہ امران خان صاحب ضرور بات کر سکتے ہیں پی ایم ایل این سے ضرور بات کر سکتے ہیں پی پل پارٹی سے بشرت ہے کہ وہ ان کے علاوہ بات کر رہے ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بقول ان کے جو چورک تو یہ بات ہے دوری بات پی ٹی آئی کیلئے میں یہ کہوں گا کہ ایک جمہوریت میں کچھ پرابلمز بھی ہوتے ہیں جمہوریت کی کچھ شارٹ کمنگز نہیں ہیں جمہوریت کی ایک شارٹ کمنگ یہ بھی ہے کہ جوں جوں آپ ریفارمز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پاپلر پولٹیکس ہے اس سے آپ اپنا دامن علاق نہیں چھڑا نہیں سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم بار بار کہتے ہیں کڑوا گھونٹ پی لیں کڑوا گھونٹ پی لیں تو کڑوا گھونٹ غریب دو مینے کے لئے پی سکتا ہے تین مینے کے لئے پی سکتا ہے سال دیر سال کے لئے نہیں پی سکتا وہ تو روز بر روز رہنے والی چیز ہے تو یہ پیپل پارٹی یہ خود پی ٹی آئی جی خود میری افیلیشن ہے ان کے ساتھ اور میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ جب ریفارم کر رہے ہیں تو ساتھ پاپلر پولٹیکس کا خیال لکھنا پڑے گا اور دوسرا باقی جو دو پارٹی ہیں میں صاحب ذرہ میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے میں کوئی شدبود نہیں ہے ان کو میں سیجیسٹ کروں گا کہ وہ دیکھ لیں کہ جو دو تین لوگوں کے پیچھے پوری پارٹی کو وہ قربان کرنا چاہتا ہے ان کی مربی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں جی یہ ایک کہاوت انگلیزی میں ہے اور اس کا عدو ترجمہ یہی ہے کہ روم ایک آت میں نہیں بنا تھا اور یہ بہت سے سوئیاسی باتیں ہیں اگر جن کو کیا گیا ہے کہا گیا ہے یا جو باتیں کیے گئے ہیں اس میں ایک پورا مینڈیٹ جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ پانچ سال کا ہوتا ہے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں جو اور میں سب سے پہلے تو چین جنرل صاحب میں جو بات کی اس کو اگدم مختصرن ایگریس کر دیتا ہوں کہ جی اگر ساتھ ساتھ اصلاحات یا ریفارم چل رہے ہیں تو پاپلر پالٹکس کا دھامن نہیں چھوڑا ہوا ہمارا سب سے بڑا وعدہ ہمیں اشتہار بازی میں اتنے اچھے نہیں ہیں جتنی بڑی پارٹیاں دوسری ہیں جن جو حکومت میں رہی ہیں لیکن یہ ایک بات جو ہے کہ پانچ سال جب ہمیں ملے خیبر پختونخواہ میں اور اس کی جمہوری تاریخ NWFP پہلے اور KP بعد میں کہ میں کبھی کوئی پارٹی لگا تھا اور دو دفعہ نہیں آئی تھی ووٹ کے ذریعے اور PTI نہ صرف آئی بلکہ زیادہ بڑی مجورٹی سے آئی تو وہاں اقدامات ایسے لیے گئے تھے ایسی اصلاحات کی گئی تھیں جس کے نتیجے میں یہ پاپلر ووٹ جو ہے اتنا زیادہ بڑھا اور ان کو نیشنل لیول پہ بھی اب امیلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور میں ساتھ ساتھ ان کڑوے گھونٹ یا سٹریکچرل ریفارم اس کے دو چیزیں جو کم از کم ہو رہی ہیں باقی اگر ابھی نہیں بھی ڈیلیور کر سکے کیونکہ ابھی پورا وقت تمہیں نہیں ملا وہ دو چیزیں ایک آپ کا پاورٹی الیوییشن کے لیے احساس پروگرام اور دوسرا آپ کا جو صحت انصاف پروگرام جو کہ میں سمجھتا ہوں جس نے بڑی ہماری مدد کی اس میں لوگوں کے اندر یہ پیدا کیا کہ جی واقعی درد رکھتی ہے یہ پارٹی اور یہ حکومت انسانیت کا اپنے دل میں یہ صحت کے اس پروگرام سے اس کو نیشنل لیول پر اب انپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو میں یہ دو باتیں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ان ریفارمز کے ساتھ یہ آ رہی ہیں ساتھ ساتھ اور دیگر جو اصلاحات کی گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پولیس کے اصلاحات کی گئی تھی کیپی میں پنجاب میں ان کی ضرورت ہے اور اس کو بہت چیلنجز کا سامنا ہے کیونکہ یہ سسٹم اس طرح کا ہے اور دیگر بہت سی بات اور ایک بات کیا آپ نے کہا تھا آپ نے شاہدی صاحب کی گفتگوی انہیں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ پیدا کریں نواز شریف صاحب جیل میں ہے مریان صاحبہ جیل میں ہے شاہد خاکہ نواز صاحبہ ہے ناظر پیپل لیکن جو نون لیگ اور پیپلس پارٹی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ اپنا ایک ورکنگ ریلیشنشپ بھی آپ کو ڈیویلپ کرنا ہے یا آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ایک حساس سے بتائیے گا یہ مجھے آپ جی بھی آپ سے بخاتم مجھے جی میں سمجھ رہا ہوں بلکہ سینٹ کی ایک کمیٹی کی میٹنگ میں میں پچھلے ہفتے میں تھا پارلیمانی امور کی اور ساسی پلیجر صاحبہ اس کو چیئر کرتی ہیں اور اس میں فاروق نائک صاحب موجود تھے جو کہ چیئرمن بھی رہے ہیں سینٹ کے انہوں نے میرے خال میں ایک اچھی دلچسک بات کی کہتے ہیں جی میں لاو منسٹر بھی رہا ہوں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اپنے تجربے سے کہ آپ بھلے آپ حکومت میں ہوں اور آپ کے جتنے مرضی سیٹس ہوں لیکن اپوزیشن کی کو آپریشن کے بغیر آپ جانگل سازی موثر طریقے سے نہیں کر سکتے میں آپ کو اپنے لاو منسٹر کے تجربے سے بتا رہا ہوں سو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے کسی نہ کسی سطح پر ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہونی چاہیے اور ہمیں شاید 40 سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور یہ پرائنگ نسٹر کی کمیٹی بنانے کا شاید ایک قدم ہے جو کہ دوسری جوہاں پر بھی اس کا اثر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی شاید جو ہے رون آئے گا چلیں آپ دیکھیں سر لاسٹ پوائنٹ جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ پارٹیز جو دو تین لوگوں کی ویسے اپنے آپ کو سائیڈ لائن نہ کریں اس پہ آپ کیا کہیں گے نہیں یہ بلکل جی دیکھیں کیونکہ آپ بہت پرانے انہوں لے کے ساتھ پارٹیز کے اندر یہ ہے کہ پارٹیز کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور اس پالیسی کو سب نے اوپر سے لے کر نیچے تک سب نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے دیکھیں نا آج آپ کسی شخصیت کی ہوسٹیج میں آئیے یہی ہے اس کو آج آپ نے ایک لاکھ لوگوں کو کتنے لوگوں کو ایک کروڑ لوگوں کو نوپری دینے پانچ سال میں انہوں نے کہا پانچ سال میں ابھی تو تیرہ ماہ ہونا ہے ٹھیک ہے پانچ سال میں لیکن کل ہمارے چودلی صاحب نے فرمایا کہ ہم چار سو اداروں کو ختم کر رہے ہیں اگر چار سو اداروں کو آپ ختم کر رہے ہیں تو ان اداروں کے اندر جو لوگ ہیں ان کو آپ نوکی سے نکالیں گے ٹھیک تو بات یہ ہے کہ اب فواد صحیح فرما رہے ہیں یا جو دھاوہ بادہ کیا ہے پرائیم منسٹر صاحب پرائیم منسٹر صاحب کی بات کو زیادہ وزر دیں گے نا پانچ سال میں یا حضیر آزم بھی ہیں نہیں لیکن کیا اس حکومت کے اندر دیکھیں نا جی ایک گاڑی ہوتی ہے اس گاڑی کے تمام پرزے اپنے ایک دوسرے کے ایکشن جو ہے جلن ہوتے ہیں وہ ایک ہی اس میں دائریکشن میں جاتے ہیں تو اگر یہاں پہ فواد صاحب چار سو اداروں کو ختم کر رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اگر پالیسی آپ کی یہ ہے بھئی آپ پہلی اپنے دائریکشن تو صحیح کریں آپ کی جسٹینیشن کیا ہے اگر اس میں آپ یہ سارے دعوے آپ کے یہ فضول ہیں آپ کا بہت شکریہ حفیصہ برشاہ صاحب جوہین نعیم خالد دودی صاحب سینیٹر وڑی دیکھ باس صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لاؤسٹوڈیوز ہماری دعوت پہ آئے اور مجیب اور احمان شامی صاحب نے ہمیں ٹیلی فنیر پہ جوہین کے ویورز آپ دیکھتے ہیں کہ جو مذاکراتی عمل حکومت نے شروع کرنے کا اعلان کیا اپوزیشن کے ساتھ بالخصوص مولانا فضل احمان صاحب کے ساتھ اس کا جواب کیا آتا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے کیا نتائج نکل ہم تو یہی امید کریں گے کہ سیاسی آپشن اپنا ہی دیا اور کچھ سیاسی رستہ نکالا جائے میڈل آف درور تاکہ پاکستان کو جو معیشت اور کشمی جیسے ایشیوز کا سامن ہے اس پر یک سوئی کے ساتھ پوری قوم اکٹھی کام کر اور اس کے نتائج دیکھ لیں آج کے لئے ایک کچھ انشاءاللہ کار رب آٹھ بچ کر پانک پیٹوں میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے سیدہ نورالحسن اور پوری پرشنڈنگ کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد